اسلام علیکم دوستوں انتہائی تیزی کے ساتھ ترقی کی منازل تیہ کرتی ہے اس دنیا نے آج جوبوٹکس ٹیکنالوجی میں اس قدر ترقی حاصل کر لی ہے کہ کچھ جبوں پر روبوٹس بقاعدہ انسانوں والے کام مثلا انفرمیشن کاؤنٹرز یا کیش کاؤنٹر وغیرہ سمال لے جیسے امور سر انجام دیتے نظر آتے ہیں ان سب میں ممتاز ایک مشہور زمانہ بارت Alexa آج کل گھروں میں تمام کام سر انجام دیتا دکھائی دیتا ہے آپ بس اس کا نام دے کر کہیے اور وہ کام ہو جائے گا مثلا Alexa ٹی وی آن کر دو تو آپ کے ٹی وی کو چھوئے بغیر ہی آپ کا ٹی وی آن ہو جائے گا Alexa turn on Samsung TV اوکی اسی طرح کے وہ تمام کام جو سمارٹ اپککیشن سے کیے جا سکتے ہیں وہ تمام کے تمام آپ Alexa کو کہہ کر کروا سکتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ترقی کی اس منزل کی جانب ابتداء کیسے ہوئی اور وہ کون شخص تھا جس نے دنیا کا سب سے پہلا روبورٹ بنایا تھا آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کا پہلا روبورٹ کس نے بنایا اور وہ روبورٹ پھر کہاں غائب ہو گیا اس کے علاوہ چند سوالات جو اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں ان کے بھی ممکنہ جوابات ویڈیو کے آخر میں دیئے گئے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز کے بارے میں باخبر رہ سکیں چلیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب دوستوں موجودہ دور جہاں بہت خوشحال سمجھا جاتا ہے وہیں اس کے سر تاریخ انسانی کی ترقی کی بلند ترین سطح پر پہنچنے کا سہرہ بھی باندھا جائے تو غلط نہ ہوگا اس دور میں ایجادات کی وہ بھرمار لگی جو اس سے پہلے کسی بھی دور میں نہ ہوئی تھی مختلف ادوار میں مختلف چیزیں ایجاد ہوتی گئی لیکن اس سے پہلے کبھی کسی ایک دور میں اس قدر ایجادات نہ ہوئی تھی جتنی کی موجودہ دور میں ہو چکی ہیں ہر گزرتا دن ہمیں کسی نہ کسی نئی ایجاد کی خبر سنا جاتا ہے گاڑی کی ایجاد سے لمبا سفر مقتصر اور ہوائی جہاز کی ایجاد سے انسان نے مہینوں کے سفر کو چند گھنٹوں کا بنا ڈالا اور پھر انٹرنیٹ کی آمد نے میلو طویل فاصلوں کو صرف انگلی کے ایک اشارے پر مہیت کر دیا لیکن یہیں اس کی انتہا نہ ہوئی انسان نے روبوٹ ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کی اور آج وہ روبوٹس کو اپنے اشاروں پر نچاتا پھر رہا ہے لیکن آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ دنیا کا پہلا روبوٹ بنانے والا شخص ایک مسلمان سائنسدان تھا جی ہاں یہ کارنامہ باروی صدی میں ایک مسلمان سائنسدان سمائل الجزاری نے سرانجام دیا تھا دریاہ بجلہ اور فرات کے درمیان ایک جزیرے میں پیدا ہونے والے الجزاری کو دنیا کا سب سے پہلا انسانی روبوٹ بنانے والا شخص سمجھا جاتا ہے اس دور کے خلیفہ نے ان سے ایک ایسی مشین بنانے کو کہا جس کی مدد سے اس کو وضو کرنے میں آسانی ہو اور وہ یہ کام بغیر خادموں کے خود سارانجام دے دیا کرے الجزاری نے خلیفہ کے کہنے کے مطابق ایک ایسا روبوٹ بنا ڈالا جس کے ایک ہاتھ میں تولیا جبکہ دوسرے میں وضو کا برتن تھا اس کے علاوہ اس کے سر پر موجود پگڑی پر ایک چڑیا بھی منی ہوئی تھی جو نماز کے وقت آواز نکال کر نماز کا وقت ہو جانے کی اطلاع دیا کرتی تھی یہ تو تھی مختصر کہانی روبوٹس کی اطلاع کی اب آتے ہیں اصل کہانی کی جانب یعنی موجودہ روبوٹس کی ایجاد جس کا آغاز تب ہوتا ہے جب جاپان کے شہنشاہ میجی کا بھتیجہ شہزادہ قومات سو اٹھارہ سو ستاسی میں ایک جنگی بحری جہاز پر استمبول آیا سلطان سے ملا اور تحایب بھی پیش کیے اس وقت کے سلطان عبدالحمید خان نے اس کا پرتپاک استقبال کیا اور اسے اپنے محل میں ٹھہرایا اور بہترین مہمان نوازی کا مظاہرہ کیا اس مہمان نوازی کا احوال سن کر جاپان کا شہنشاہ میجی بہت متاثر ہوا اور اٹھارہ سو نوازی میں اپنے خاص الچی کو ایک خط اور تحایب کے حمرہ سلطان عبدالحمید کے پاس بھیجا ان تحایب میں جاپانیوں کو سب سے بڑا عزاز کرزینڈن میڈل بھی شامل تھا جو بطور خاص سلطان کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا اس کے علاوہ ختم جاپان کے شہنشاہ نے سلطان عبدالحمید کے گوش گزار یہ درخواست کی کہ وہ انہیں جاپانی یا فرانسیسی زبان میں اسلام، اس کے شاعر، سائنس، عثمانی ٹیکنالوجی کی جدت فنڈز اور فلاہی اداروں وغیرہ کے بارے میں معلومات بھیجیں سلطان عبدالحمید نے اس وقت کے شیخ الاسلام کمال الدین آفندی سے مشورہ کیا جس کے بعد جاپان کے شہنشاہ کو پہلے مرحلے میں دیگر طائب کے ساتھ قرآن پاد بھی بھیجا گیا اور بقیہ معلومات کے لیے کچھ وقت کا کہا گیا اس کے بعد اس دور کے بہترین گھڑی ساز موسیٰ دید کو بلائیا اور اسے ایک بہترین ٹیم منتخب کر کے ٹیکنالوجی کا ایک ایسا شہکار گھڑی بنانے کو کہا جو پہلے کسی نے نہ دیکھی ہو نہ ہی بنانے کا سوچا ہو موسیٰ دید نے ساتھ بہترین لوگوں پر مشتمل ایک ٹیم تیار کی اور ان کے ساتھ مل کر اس گھڑی پر کام شروع کر دیا کچھ دن کے بعد سلطان نے موسیٰ کو طلب کیا اور ان کے تیار کردہ منصوبوں کا جائزہ لیا موسیٰ اور ان کی ٹیم کی تیار کردہ ڈروائنگز محس کلاسیکل گھڑیوں کے مختلف ورجنزی تھے اور سلطان ان سے بلکل مطمئن نہیں تھے کیونکہ ان کو ایک ایسی غیر معمولی گھڑی چاہیے تھی جو اس سے پہلے کبھی نہ بنی ہو اسی دوران سلطان نے وہیں موجود درویش دید سے مشفرہ لیا تو انہوں نے کہا گھڑی کو ایک درویش کی شکل دی جائے ایک گھومنے والا درویش جو ہر گھنٹے میں اپنے بازو کھولے اور اس سے الارم بجے سلطان نے اس مشفرے پر غور کیا اور پھر اپنے ذہن میں آئے ایک منصوبے کو اس رائے میں شامل کرتے ہوئے بولے نہیں الارم نہیں اسے اس طرح بنایا جائے کہ یہ ہر گھنٹے میں اپنے دونوں بازو کھولے اور آزان کہے پھر کاغذ پر کچھ تفصیلات کے ساتھ ڈروائنگز بنا کر موسیٰ کو واپس کر دیا موسیٰ وہاں سے تو واپس آ گیا لیکن اسے یہ خیال ہی پریشان کیے جا رہا تھا کہ گھڑی میں آزان کی آواز بھلا کیسے ڈالی جائے گی کوئل کی کوک گونگ اور مختلف دھنے بیل اور میکینیکل پلیٹس کے ذریعے تو گھڑی میں سیٹ کی جا سکتی تھی لیکن آزان ایک انسانی آواز تھی اور انسانی آواز گھڑی میں ڈالنا ان کے بس سے باہر تھا کئی دن سوچ کے گھوڑے دوڑانے کے باوجود جب کوئی حل نہ مل سکا تو موسیٰ نے فقیر دید کی جانب دوڑ لگائی اور ان کے گوشے گزار سارا معاملہ کیا فقیر دید ایک مولوی اور معلم شخصیت تھے انہوں نے موسیٰ کی اس پریشانی کو اٹھارہ سو ستتر میں یورپ میں تھومس ایڈیسن کی کی گئی گرامو فون کی ایجاد سے متعلق بتا کر دور کیا اب بلا کسی تاخیر کے اس گھڑی پر کام شروع کر دیا گیا پچھی وقت میں ایک درویش نمہ گھڑی جو تقریباً انسانی سائز کا تھا تیار ہو گئی یہ ہر سمت میں گھومتا اور ہر گھنٹے اپنے دونوں ہاتھ نکالتا اور بجنا شروع ہو جاتا اس کی چاندی کی سکرٹ گھومتی اور اس سے آزان کی آواز آتی اس کا میکنزم کچھ ایسے کام کرتا کہ وہ یہ ساری حرکتیں ایک ہی وقت میں کرتا اور جب آزان ختم ہوتی تو آدھا میٹر پیچھے اپنے ابتدائی مقام پر چلا جاتا اور اپنے بازو اور سکرٹ نیچے کر لیتا اس کے پیچھے ایک پارٹ دیا گیا تھا جس کی مدد سے اسے ہر سات گھنٹے کے بعد ری سیٹ کرنا پڑتا تھا سلطان عبد الحمید بھی اسے دیکھ کر چکرا سے گئے لیکن وہ بہت خوش تھے کیونکہ وہ جو چاہتے تھے بلکل ویسی ہی گھڑی انہیں تیار ملی تھی اس روبوٹ کا نام سلطان عبد الحمید نے علامت رکھا جس کا مطلب ہے موجزہ یا نشانی یہ امت مسلمہ کے لیے ایک موجزہ ہی تو تھا اس کی گردن کے پاس سنیری کڑائی سے حلال اور ستارہ اس کے سکرٹ کے خانوں کے نیچے سلطنت عثمانیہ کی علامت اور دائیں بازو کے نیچے اسے تیار کرنے والے سات ماسٹرز کے ناموں کے ابتدائی حروف کندہ تھے سلطان نے یہ روبوٹ ایک خط اور بہت سے قیمتی تحائف ایک بحری جہاز کے حمرہ جاپان کے شہنشاہ کی خدمت میں جاپانی بندرگاہ یوکوہامہ کی جانب جولائی 1889 میں استمبول سے روانہ کی یہ جہاز 7 جون 1890 کو یوکوہامہ پہنچا جہاں ایک پرتپاک تقریب کے ساتھ اس کا استقبال شہنشاہ نے کیا جاپان کا شہنشاہ اس روبوٹ کو دیکھ کر دم بہت ہو گیا اور اسے جادو قرار دیا علامت روبوٹ کے دستاویزات کو دیگر ریاستی دستاویزات کے ساتھ ترکی کے شہر یلدز میں رکھا گیا تھا لیکن 1909 میں سلطان کے خلاف بغاوت ہونے پر دیگر دستاویزات کے ساتھ ان کے روبوٹ کی دستاویزات بھی غائب ہو گئیں جن کا آج تک کوئی سراغ نہیں مل سکا ان دستاویزات میں علامت کی ایک تصویر جس میں اسے بنانے والے ماسٹرز میں سے ایک اپنے ہاتھ میں اسیمبل لیور تھامے کھڑا ہے اور ساتھ ہی علامت بھی موجود ہے ان ہنگاموں کی نظر ہو گئی اس کے بعد جاپانی علامت نام کے اس روبوٹ پر تحقیق کر کر کے دنیا میں روبوٹ بنانے والی سب سے بڑی قوم بن گئے اب یہاں چند سوالات پیدا ہوتے ہیں علامت کو آج تک کیوں پوشیدہ رکھا گیا ہے جاپانی دستاویزات میں درد تفصیلات کے مطابق سلطنت عثمانیہ کے نام پر سلطان عبدالحمید خان کے سفیروں نے عثمانی تمغہ جاپانی شہنشاہ کو پیش کیا اب ذرا اس بات پر غور کریں ترک زبان میں علامت کا مطلع ہے تمغہ نشان یا موجزہ لہذا ریکارڈز میں علامت کو میڈلز اور گفت کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے آخر جاپان نے آج تک علامت کا کوئی ذکر کیوں نہیں کیا اس زمانے میں جاپان خانہ جنگی کی حالت میں تھا محلات اور شاہی افراد کی جاگیروں کو لوٹا جا رہا تھا ممکن ہے اسی دوران افراد افری کے اس محول میں علامت کو بھی کسی ڈاکو نے لوٹ لیا ہو ان سوالات کے علاوہ کچھ دلچسپ سوالات مزید ہیں مثلاً کیا اس زمانے کی گھڑی کی کمپنیاں علامت سے متاثر تھیں سیکوشا کلوک فیکٹری اٹھارہ سو بانوے میں قائم کی گئی اور اٹھارہ سو نینانوے میں اس نے پہلی علام گھڑی متاثر پر آئی کیا ان سب کو علامت سے متاثر ہو کر بنایا گیا تھا علامت کے ماسٹرز کے ناموں کے ابتدائی حروف کیا وہ کسی چیز کی علامت تھے ان تمام سوالوں کے جوابات ممکنہ طور پر تو دیے جا سکتے ہیں لیکن آج تک ان کا کوئی حتمی جواب نہیں دے سکا البتہ ایک بات یقینی ہے کہ پہلی آزان تلاوت کرنے والی روبوٹ جیسی گھڑی سلطان عبد الحمید خان نے پہلی بار دنیا کو متعارف کر رہی اور آج بہترین روبوٹس بنانے والا جاپان سلطان عبد الحمید کے علامت روبوٹ کی بدولت ہی اس مقام تک بہت سکا ہے سلطان عبد الحمید کے علامت روبوٹ ہم نے اچھی میند سے ویڈیو کو بنایا اور آپ نے لائک بھی نہیں کی چلی لائک کرتے اور ہمارے چینک کو سبکوار بھی کریں شکریہ